مدرسہ بیت العلوم کونڈو آپ پنے اس اوفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یاد رکھئے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو عجر عظیم ملے گا اور وہ تمہارا حیات الصحابہ میں مستقل مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے باب تقذیب تجربات تجربات کا انکار کرنا صحابہ نے پوری صحابہ کی زندگی کا خلاصہ حیات الصحابہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ نے جو اتنے بڑے انعامات پائے یہ دوسرا باب قائم کیا ہے لاست میں کس نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی ثانی نے کمال کی عالم تھے تو انہوں نے یہ دوسرا باب قائم کیا کہ اللہ مدد کرتا ہے غیبی مدد کہ شہد کی کپی ہے خالی ہو گئی ہے لیکن برابر مہینوں برسوس میں سے شہد نکل رہا ہے اور لوگ کھا رہے ہیں صحابہ کے یہاں یہ چکی کا پاٹ ہے چلا دیا ہے ایک صحابی کی عورت میں اور وہ باہر کمانے گئے کئی دن کا فاقہ ہے اور واپس آئے ہیں اور چولا جلا دیا کہ دھوا نکل رہا ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں اپنے پاس نہیں کھانے کو تو کیا ہوا وڑوسیوں کے پاس تو کھانے کو ہے تاکہ لوگ ہماری مدد کو نہ آئے کیوں لوگ مدد کو آئیں گے تو اللہ کی مدد رک جائے گی یہ سوچ تھی صحابہ کی تو جب وہ باہر گئے اور واپس آئے تھکے تھکائے تو دیکھا کہ چولا بھی جل رہا ہے اوپر جھوپڑی میں سے دھوا بھی نکل رہا ہے کچھ آواز آرہے ہیں اندر آئے کیا ہوا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آٹا دے دیا اور میں نے یہ چولا یوں ہی جلا دیا تھا لوگ دھوکے میں رہے اس لئے کوئی ہماری مدد کو نہ آئے ہم کو تو اللہ سے لہنا ہے نا دائر تین دن کا فاقع کوئی مسلمان کر لے اور کسی سے نہ کہے سال بر کی روزی دینے کا اللہ ذمہ لیتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے ہم نے وہ راستے بند کر دیئے تو یہ ایک واقعہ میں نے بتایا پھر اس کے بعد انہوں نے برتن برتن بھر لیے کچھ نہیں کیا تھا دانے میں نے نہیں کہا خالی چکی کا پارٹ چلایا تھا کہ گھڑ گھڑا ہٹ سے لوگوں کو دھوکہ ہو جائے چلو یہ کھاتے پیتے گھر کے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو بھرنا تھا بھر لیا اس کے بعد میں ذرا ریسرچ ریسرچ تجربہ انہوں نے چکی کا پارٹ اٹھایا دیکھنے آہ کہاں سے رہا ہے تو آنا تو بند ہوا دیکھا کچھ بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ گیا فرمایا اگر یہ نہ اٹھاتے تو قیامت تک کہ اس میں سے آٹا نکلتا رہتا جہاں ہماری حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں اللہ کی شروع ہوتی ہے تو یہ چونکہ آپ کو کہیں نہ کہیں کلک ہوگا کہ جب آپ بیان کریں گے تو ایک آدھا اٹھے گا جنٹل میں آج کے زمانے کا مسلمان جوانوں نے کہے گا کیسے ہو سکتا ہے ہم نہیں مانتے کہ کرتہ ڈالا اور بینہ ہوگئے کرتہ ڈالا ایسا کیسا آپریشن ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا تو اس سے کہیں کہ اگر مومن ہیں تو ماننا پڑے گا یہ قرآن ہے کیا یہ کیونکہ یہ معاملہ اللہ کا ہے یہ نیچے کے اسپطالوں کا نہیں ہے یہ اللہ کے اسپطالوں کا اس کا ہے جو تیرے خون کے ایک پھٹکی سے تجھے پیدا کر کے خون دے کے گوش دے کے ہڈی دے کے نسے دے کے تیرے دیدے بنا کر اس دیدے میں بینائی ڈال سکتا ہے اور ساری دنیا کے جانوروں کو بینائی دے دیا اس کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ کرتے سے ڈائریک بینہ بنا دے ارے سمجھے گے نہیں ہاں تو ایمان نام ہے تجربات کے انکار کا کس کا بہت آگے کی سطح ہے حضرت مولانا یوسف صاحب کیوں کتاب بار بار پڑھنا کہ صحابہ کی مدد غیبی طور پر ہوئی ہے لیکن کب جب انہوں نے تجربات کا انکار کیا کہ میری آنکھ میری آنکھ غلط دیکھ سکتی میرا کان غلط سن سکتا ہے لیکن اللہ غلط نہیں بول سکتا اور رسول غلط نہیں بول سکتا اس کا نام ہے ایمان موسیقی